اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتم من بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے کالیمہ میں مرکب مرکب میں مرکب ناکیس اور اس میں مرکب توصیفی اشاری اور جاری بنائے اور وہاں سے جملہ اسمیاں بنایا آج ہم مرکب اضافی بنائیں گے اور پھر وہاں سے جملہ اسمیاں بنائیں گے مرکب اضافی جو ہے وہ کم از کم دو اسمہ کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے یا ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے مرکب اضافی کہلاتا ہے جس اسم کو نسبت دی جائے اسے مداف کہتے ہیں اور جس اسم کی طرف نسبت دی جائے وہ مداف علیہ کہلاتا ہے اردو اور عربی زبان میں مداف اور مداف علیہ اپوزیٹ آتے ہیں اردو زبان میں جیسے ہم نے کہا زید کی کتاب تو اس میں زید جو ہے وہ مداف علیہ ہوگا اور کتاب مداف ہوگی جبکہ وہ بعد میں لکھا ہوا ہے اردو میں پہلے مداف آئے گا بعد میں مداف علیہ آئے گا کتابن زیدن زید کی کتاب مرکب اضافی بنانے کا طریقہ یہ ہے مداف اور مداف علیہ کے اوپر ہم قوائد اپلائی کریں گے جیسے مداف کے قوائد یہ ہیں کہ اس پر عل نہیں آتا اور مداف کا عراب حلقہ ہوتا ہے جبکہ مداف علیہ کے ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے مرکب اضافی ترقیب میں مداف کے معرفہ یا نقرہ ہونے کا فیصلہ مداف علیہ کے معرفہ یا نقرہ ہونے سے کیا جائے گا یہاں اس کو سمپلیفائی کر کے بتا دیئے مرکب اضافی میں مداف جو ہے اس کا عراب حلقہ ہوگا یعنی خفیف ہوگا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس پر نہ تو آل آئے گا اور نہ ہی تنوین آئے گی آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ لیسنز میں ہم نے عراب میں یہ پڑا تھا میں دوبارہ سے اس سلائٹ کو لے آئی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں عراب کا وزن میں خفیف میں یہ دیا ہوا تھا کہ نہ تو اس میں تنوین آتی ہے اور نہ ہی آل آتا ہے اور اس میں سے حرف نون بھی نکل جاتا ہے اور یہ آپ کے سامنے اس کی اگزامپلز ہم نے پہلے بھی کی تھی مجھے امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی عراب کے حلقہ ہونے کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ وہ مداف میں حلقہ ہوتے ہیں مداف علیہ جو ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے ہمیشہ اور ہم وسط کا تین جو ہے وہ مداف علیہ سے کرتے ہیں اگر مداف علیہ معرفہ ہے تو مداف معرفہ ہوگا مداف اس کے مطابق چلے گا اگر مداف علیہ نکرہ ہے تو مداف کو بھی ہم نکرہ ہی مانیں گے مداف اور مداف علیہ ہمیشہ اکٹھے آتے ہیں یہ انسپریبل ہیں جس طرح سے ہم نے مرقب توصیفی میں پڑھا تھا کہ موصوف ایک ہوتا ہے اور اس کی بہت ایک سے زیادہ صفات بھی ہو سکتی ہیں اور وہ کچھ کچھ وقفے سے بھی آ سکتی ہیں جبکہ مرقب اضافی میں مداف اور مداف علیہ اکٹھے آئیں گے اور ایک مداف کا ایک ہی مداف علیہ ہوگا مرقب اضافی کے اردو ترجمے میں ہم کا کے کی کو کا اضافہ کرتے ہیں چونکہ ایربک یہ الفاظ نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ہم اس کی ترقیب ایسی رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھ میں آ سکیں مثلا اللہ کی کتاب کو ہم کہیں گے کتاب اللہ ہی اللہ کی رسول کو رسول اللہ ہی یعنی یہ پوزیسیف کیس تھا آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں سٹیٹس میں یہ پڑھا تھا یہ کچھ ایکزیمپلز مرقب اضافی کی آپ کے سامنے دی ہوئی ہیں جیسے سلات الفجری اس میں مداف کیا ہے سلاتو سلاتن نہیں آیا اور مداف علیہ ہے الفجری اس میں حالت جرمیں بھی ہے اور پلس معرفہ بھی ہے مداف علیہ معرفہ ہونے کی وجہ سے مداف بھی معرفہ ہوگا تو یہ آجائے گا فجر کی نماز اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھیں رب المشریقینی یہاں بھی اینی یعنی حالت جر ہے اب اسی طرح سے بینا اور البحرینی یہ بھی حالت جرمیں ہے جزاؤ الکافرین اینہ یہ بھی حالت جرمیں ہے جمع کی شکل میں اسحاب الجنتی آیات اللہ یہاں پہ اب آپ دیکھیں یہاں پہ اب آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے یہ ہیں الفاظ دو سوہ بینی اور اس سجنی تو اب سوہ بینی جو ہے یہ تو ہیوی ہے نارمل ہے ہیوی ہے سکیل ہے اب ہم نے اس کو لائٹ بنانا ہے ہلکہ کرنا ہے اس پر سے نون کا بوجھ ہلکہ کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا اس کو مداف بنائیں گے نون ختم کریں گے سوہ بینی اور اس سجنی حالت جرمیں ہے اور مارفہ ہے یدانی یہاں پر بھی نون جو ہے وہ سکیل ہے اس کو خفیف کیا تو یہ بن گیا یدا ابی لہبن حالت جرمیں ہے اب ہم نے یہاں پر ان کو ٹھیک کرنا ہے انناقت اللہی اب یہ مداف مدافل ہے ہم نے ان کو بنانا ہے تو ظاہر ہے یہ ہیوی ہے اللہ گوہ اس میں تو یہ مداف نہیں ہے اس کو مداف بنائیں گے تو ناقت اللہ ہی آئے گا اسی طرح سے تھا مسجد المسلمونہ یہ حالت رفع میں ہے تو اس کو حالت جرمے کرنے کے لیے المسلمینہ بنائیں گے مسجد المسلمینہ پھر یہ مداف مدافلہ بنیں گے اسی طرح سے نور السماواتو یہ بھی حالت رفع میں ہے اس کو حالت جرمے کیا نور السماواتی از ذکر اللہی یہاں پہ مداف جو ہے وہ ہیوی ہے اس کو لائٹ کیا کتاب الولدانی آنی اس کو یہ حالت رفع میں تھا اس کو ہم نے حالت جرمی کیا غرفتانی یہ بھی حالت رفع میں ہیں آنی دو ڈول ہے اسی طرح سے مشرکونہ نون ہیوی ہے ہم نے نون یہاں سے ہٹایا اور کیونکہ مداف علی جو ہے اس میں ال کی کوئی بندش نہیں بعض اسمہ بیقبت مداف بھی ہوتے ہیں اور مداف علی بھی ہوتے ہیں تو ان پر مداف اور مداف علی دونوں کے قوائد ہم اپلائے کریں گے مثلا بدلے کے دن کا مالک مالکی یوم دین یہاں پر آپ دیکھیں مالکی یہ مداف ہے اور یوم جو ہے یومی مداف علی ہے لیکن چونکہ یہ بھی لائٹ ہے آگے اد دین اد دینی لکھا وہ ہے تو یوم بھی لائٹ ہے تو یہ دوبارہ سے اد دین کا مداف بن سکتا ہے تو مالکی یومی مداف مداف علی پھر اسی طرح سے یومی دین مداف مداف علی بنے تو ان دونوں میں یوم جو ہے یہ مداف بھی یوز ہوا ہے اور مداف علی کے طور پر بھی یوز ہوا ہے اس اگزیمپل کو آپ اس چارٹ کو آپ ذرا دیکھ لیں فیکٹس ہو جائے گی آپ کی بیعت اللہ ہی کتاب اللہ ہی نصر اللہ ہی اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ مداف مداف علی کی اب ہم مرقبِ اضافی سے جملہ اسمیاں بناتے ہیں مرقبِ اضافی میں ہے کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے کسی تیسرے اسم کا اضافہ کرنا ضروری ہے اگر ہم مرقبِ اضافی کے شروع میں کوئی اسم لگائیں تو وہ اسم معرفہ ہوگا کیونکہ یہ پھر یہاں پہ مبتدہ بن کر آئے گا اور مبتدہ معرفہ ہوتا ہے اور ہم مرقبِ اضافی کے آخر میں اگر کوئی اسم لگائیں تو وہ اسم نکرا ہوگا کیونکہ وہاں پر وہ اسم خبر بن کر آئے گا یہاں پر آپ دیکھیں رب العالمین یہ مرقبِ اضافی ہے عالمین یہ حالتِ جر میں ہے رسول اللہ یہ بھی مرقبِ اضافی ہے اور محمد اور اللہ یہ معرفہ ہیں اسی طرح سے اس معرفہ میں پھر آپ دیکھیں اس مشارع علائی کا حاضی ہا علائی یہ بھی معرفہ ہیں یہ سب مرقبِ اضافی ہیں اب ہم مرقبِ اضافی شروع میں لے آتے ہیں مبتدہ بنا کر اور اس کے آخر میں ہم خبر لے آتے ہیں اسم نکرا کے طور پر رب العالمین یہ مبتدہ ہے اور غفورن یہ خبر ہے مرقبِ اضافی مارفہ ہے اور غفورن نکرا ہے کتاب اللہ ہی مارفہ ہے اور مرقبِ اضافی ہے نورن اسم نکرا ہے اور خبر ہے اسی طرح سے آپ باقی ایکزیمپلز دیکھیں یہ سب نکرا ہیں اور اس طرح سے مارفہ اور نکرا سے ملکے ایک جملہ بن رہے ہیں جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ بعض الفاظ مداف بھی بنتے ہیں اور پھر مداف علیہ کے طور پر بھی آتے ہیں تو یہ والی جو ایکزیمپل ہے ایک تو اس کو سوالف کر لیں آپ کی پریکٹس ہو جائے گی دوسرا اس میں سے یہ بھی مارک اوٹ کریں کہ کونسی ایسے الفاظ ہیں جو کہ مداف بھی بنتے ہیں اور پھر مداف علیہ بھی بنتے ہیں تو ہم نے مرکب اصافی کی آسان سے قسم پڑھ لی ہے تو اس طرح سے ہم نے تمام مرکب ناکس ختم کر لی ہیں مرکب اصافی، اشاری، جاری اور اضافی اور وہاں سے ہم نے جملہ اسمیاں بھی بنایا دو دو الفاظ کا ہم نے ابھی تک جتنی بھی جملہ اسمیاں کی مثالیں کی ہیں ان میں مبتدہ اور خبر مفرد تھے لیکن ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا بعض اوقات جملہ اسمیاں میں کبھی مبتدہ مرکب ہوتا ہے اور کبھی خبر اور کبھی دونوں ہی مرکب ہوتے ہیں مثال کے طور پر اس میں دیکھیں یہاں پر مبتدہ مرکب ہے مرکب توصیفی ہے خبر اس کی مفرد ہے اگلی اگزیمپل میں مبتدہ مفرد ہے جبکہ خبر جو ہے وہ مرکب کی شکل میں ہے اگلی یہ چار اگزیمپل میں مبتدہ بھی مرکب میں ہے اور خبر بھی مرکب میں ہے اب آپ نے یہاں ان مثالوں میں دیکھنا ہے کہ کون کون سے دور ناقص مرکبات مل کر جملہ اسمیاں بنا رہے ہیں ہنٹ کے طور پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جیسے یہ منہ حکمت کی چوٹی جہاں پر بھی کہیں کا کی کو آیا ہوگا وہ آپ سمجھ لیا کریں کہ مرکب اضافی ہے کہیں اور جہاں پر بھی کوئی حروف جارہ میں سے ہوگا وہ آپ سمجھ لیں کہ مرکب جاری ہے اور جہاں کہیں آپ دیکھیں کہ کسی اسم کے ساتھ اس کی کوئی صفت پائی جاری ہے تو ذہن میں رکھیں کہ کہیں وہ چیک کریں کہ مرکب توصیفی تو نہیں ہے اور جہاں کہیں کسی اسم کے ساتھ کوئی اشارہ پایا جارہ ہو تو چیک کریں کہ وہاں پر مرکب اشاری ہے ہے یا نہیں مرکب اشاری کی یہاں پہ تو کوئی اگزمپل نہیں ہے لیکن اس میں زیادہ تر اگزمپلز جو ہیں وہ تین مرکبات کی ہیں تو ان اگزمپلز کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں تو اس طرح سے دیکھیں ہمارا جملہ تھوڑا لمبا ہو گیا دو مرکب ناکس آپس میں ملکے انہوں نے جب جملہ بنایا تو جملہ زیادہ الفاظ پر مشتمل ہو گیا تو دیکھیں اب ہم دو الفاظ کے جملے سے زیادہ بڑے جملے پر پہنچ چکے ہیں ابلی لسنتک کیلئے اجازت اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر السلام علیکم و برحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و برحمت اللہ و برکاتہ